السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو ایک مسلمان ٹرین میں سفر کر رہا ہے ایک عورت اس کو مار رہی ہے اس کی ٹوپی نیچے گر جاتی ہے پھر وہی عورت اس مسلمان کو اپنے پیر پڑھنے لگاتی ہے یہ پورا ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اور مجھے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں لیکن آج مجھے اس ٹوپک پہ اس لیے بولنا پڑھ رہا ہے کہ میں نے دیکھا بہت سارے ڈاکٹرز جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی ایسے ویڈیوز کو گروپوں کے اندر شیئر کر رہے ہیں اور اس میں یہ انوان بنا رہے ہیں کہ دیکھو سفر میں ایسا احتیاط برتو ویسا احتیاط برتو حالانکہ یہ بات اتنی زیادہ نادانی والی اور جہالت والی ہے ایسے پڑے لکھے لوگوں کو بھی اگر یہ دو کوڑی کا سینس نہیں ہے اور ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس ویڈیو کے پیچھے کا شڑی انتر کیا ہے سازیش کیا ہے دیکھو آج کے زمانے کے مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ مسلمان دشمنوں کی سازیشوں کو نہیں پہچانتے مسلمانوں میں وہ فراست والی نظر ہی نہیں ہے جو اللہم اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر وہ والی نظر ہماری کہاں چلے گئی سمجھ میں نہیں آتا ہمارے اندر وہ نظر کیوں نہیں ہے ہم کو کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ سب جو ہے نا ایک سازیش کے تحت ہو رہا ہے اب چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے کی سازیش کیا ہے یعنی یہ جتنے بھی ویڈیوز کسی مسلمان کو ٹرین میں مارا جا رہا ہے کسی چوڑی والے کو مارا جا رہا ہے کہیں بھنگار والے کو مارا جا رہا ہے اور بازابتہ اس کا ویڈیو بنا کر اس کو جو وائرل کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے اس کے بارے میں غور کیا ہے یہ معلوم ہے آپ کو کہ آپ کو ایسا ویڈیو آتے ہی فوراں آپ کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کیوں کیسے پاپیولر اور مشہور ہو جاؤں کہ مجھے جیسے ہی کوئی بات پتا چلی میں سب تک پہنچا دیتا ہوں بس یہی اسی چیز کی خوجلی ہے بس اس کے علاوہ شعور تو ہے نہیں ایک کوڑی کا بھی کہ کونسا ویڈیو شیئر کرنا چاہیے اس کے اوپر ووٹس اپ کے اوپر اب سب میں جب تک میں نہیں پہنچا ہوں گا تو خوجلی ختم کیسے ہوں گی کھانا کیسے حضم ہوں گا اس کا ایک کوڑی کا بھی شعور نہیں ہے کہ کیا شیئر کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے میں ہزار مرتبہ یہ ٹاپک کے اوپر بول چکا ہوں ارے وہ زمانے میں یہ صحابہ اکرام کو جو اللہ نے کامیابی دی نا پوری دنیا میں جو انہوں نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا یورپ تک جا کے انہوں نے اللہ کے دین کی صداوں کو جو بلند کیا ایسے نہیں کیا انہوں نے صرف طاقت کے بلبوتے پہ نہیں کیا ایک بات یاد رکھو ان کے نظروں میں وہ ایمانی ایمانی نظر تھی جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن جو دیکھتا ہے وہ فراست والی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ نظر تھی ان کے پاس میں جو اللہ مہ اکبال نے کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تغدیر یہ وہ جو نظر ہے وہ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس میں زیر کر دیا اور ہم کو وہ فہم اور فراستی سمجھ ہی نہیں ہے اس چیز کی پتہ ہی نہیں ہے ہم کو دشمنوں کی سازیشیں کیا چل رہی ہیں ہم خود ان کا ہاتھ بٹانے میں لگے ہوئے ہیں دیکھو چلی اب آتے ہیں ہم مین مدے اور ٹاپک پہ یہ آئے سے جتنے بھی ویڈیوز ہوتے ہیں اس کے بنانے کا انٹینشن ہی یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ڈر پیدا کیا جائے خوف پیدا کیا جائے ہراس پیدا کیا جائے اور دوسرے لوگوں تک یہ میسیج دیا جائے کہ مسلمان ایسے کہیں پہ بھی ملے تو ان کو ایسا مارو ان کو ایسا پیٹو ان کو ایسا جو ہے زیر کرو ان کو کمزور کرو ان کو دبا کے رکھو اس لیے یہ ویڈیو بنائی جاتے ہیں پورے پلان کے ساتھ میں اب آپ دیکھئے وہ جو ویڈیو ہے ٹرین والا میں تو اس کو یہاں جوڑنا بھی گوارہ نہیں کرتا اور نہ ہی میں جوڑوں گا اس کو اس کے اندر ایک عورت راستے سے گزر رہی ہے ایک مسلمان کھڑا ہوا ہے اس نے عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہاں پہ جگہ نہیں ہے صرف وہ کھڑا ہوا ہے لیکن اس کے سر پہ ٹوپی وغیرہ ہے بازاپتہ پورے پلان کے ساتھ پہلے پلان کیا گیا کیونکہ شوٹنگ کس نے نکالا پھر اس کی جو شوٹنگ نکالنے والا ہے وہ اس عورت کے ساتھ میں پہلے سے ہی اس انسان نے بازاپتہ جو ہے کیمرہ آن کیا کیمرہ آن کرنے کے بعد میں یہ پورا پلان بنا کہ اب میں جا کے اس کو پیٹوں گی ماروں گی اور ان کے چار پانچ گھنڈے پیچھے ریڈی ہے کہ اگر اس مسلمان نے ذرا سا بھی کچھ رییکٹ کیا تو پھر اس کے بعد میں اور اس کو بڑا ایشو اور مدہ بنایا جائے اس لیے ایک انسان پہلے سے ہی کھڑے رہ کے وہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہے اب وہ عورت جا کے اس کو پیٹ رہی ہے صرف مسلمان کو زلیل کرنے کے لیے اور سب لوگوں کو یہ میسیج دینے کے لیے کہ ان کو ایسے پیرو میں جھکاؤ پھر اس کو پیر پڑھنے وہ عورت لگا رہی ہے اور وہ پورا ویڈیو بنانے کے بعد پھر اب اس ویڈیو کو وہ عورت کی تصویر کے ساتھ کیونکہ اب اس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ مسلمان کو زلیل کرنا ہے اور دوسرے وہ عورت کو لیڈر بننا ہے ہمارے یہاں پہ لیڈر بننے کا آسان فورمولا یہی بنا ہوا ہے اس لیے اب ہمارا کام یہ ہے اگر ہم وہ ایسا کوئی ویڈیو دیکھتے اور اس کو فورورٹ کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا نادان آپ سے بڑا بے وقوف آپ سے بڑا دشمن کے سازش کو عام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کیا ضرورت ہے مجھے آپ بتاؤ میں ہزار بار بول چکا ہوں یہ آپ لوگوں کو جگانے کا کام نہیں کر رہے ہو بلکہ دشمن کی سازش کا حصہ بن کر اپنے ہی قوم کے اندر ڈر خوف حراس پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہے ہو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ پری پلین ہے تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو اس کو یہ جو میسے چلتے ہیں نا تیس مسلمان لڑکیاں جو ہے وہ مرتد ہو رہی ہے اور پچاس مسلمان لڑکیاں ارے یہ سب سازشے ہیں بھائی تم کو کیا معلوم ہے یہ سب پورے پری پلین جو ہے اس طریقے سے جو بعض اوقات کیوں کہ ہم نے ان کے گھروں پہ بھی جا کے جب تحقیقات کیے تو پتا چلا کہ اس نام کی مسلمان لڑکیاں ہے ہی نہیں نام ہی نہیں ہے ویسے مسلمان لڑکیوں کا جن کے نام کے ساتھ میں اس طریقے سے جو ہے نکاح کے شادی کے لیے جو درخواست دی گئی اور اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا صرف اور صرف جو دوسری مسلمان لڑکیاں ہماری جو بہن بیٹیاں گھروں کے اندر جو پردہ نشین ہیں ان بہن بیٹیوں کے مائنڈ کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو آج کی مسلمان لڑکیاں ایسا بھی کر رہی ہے تو تم بھی کرو نعوذ بلہ تو اس لیے بھائی خدا کے واسطے ابھی دیکھو آزان ہو رہی ہے شہد آزان ہاں آزان ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں بات کو یہی پہ ختم کرتا ہوں اللہ ہم کو سمجھ آتا فرمائیں ٹھیک ہے میں بات کو باتم ٹھیک ہے میں باتم موسیقی